بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلس 7 امید ہے کہ آپ تمام سٹوڈینٹس سر وافیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے ایکسرسائز 12.3 کے question number 1 کے 3rd part کو اس سے قبل ہم previous ویڈیو میں ایکسرسائز 12.3 کے question number 1 کے 102 parts کو discuss کر چکے ہیں اس کا لنک میں نے description میں دے دیا ہے آپ ان دونوں parts سے later بھی lecture لے سکتے ہیں part number 3 کے جنب چلتے ہیں اس میں ہمیں radius دیا ہوا ہے 3.5 cm تو ہم given data میں لکھ لیں گے radius of cylinder اور اسے r سے represent کریں گے اور یہ اس نے دیا ہوا ہے 3.5 cm تو یہ ہم نے لکھ لیا r is equal to 3.5 cm اس کے بعد اس نے ہمیں length دی ہوئی گیا length is equal to h is equal to 14.9 cm تو ہم نے لکھ لیا length of cylinder اس کو h سے represent کریں گے اور یہ ہے 14.9 cm ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے ہمیں کیا کہا ہے find the surface area ٹھیک ہے تو ہم نے کیا find کرنا ہے surface area of cylinder اور یہ ہم نے find کرنا ہے تو is equal to question mark use کر لیں گے تو جیسا کہ previous questions میں ہم formula کو use کرتے آ رہے ہیں surface area کو find کرنے کا جو formula ہے وہ کیا ہے 2 pi r into h plus r تو اس formula کو ہم use کر لیں گے ہم لکھیں گے by using formula by using formula اور surface area کو find کرنے کا جو formula ہے اس کو apply کرتے ہوئے ہم اس کو solve کر لیں گے surface area of cylinder اور یہ کس کے equal ہے is equal to 2 pi r into h plus r اب ان تمام quantities کو ہم اس formula میں put کرتے ہوئے surface area cylinder کا find کر لیں گے یہ ہم نے 2 لکھا pi کی value کیا ہے 22 over 7 اور r r کی value کیا ہے r for radius اور وہ ہے 3.5 cm اس کی value یہاں پہ put کر دی 3.5 اس کے بعد into h ہے تو h کیا ہے 14.9 اس کی value put کر دی plus r ہے تو r کی value کیا ہے 3.5 تو یہاں پہ ہم نے r کی value بھی put کر دی جو کہ 3.5 ہے اب سب سے پہلے ہم اس bracket کو solve کریں گے bracket میں ہے 14.9 plus 3.5 تو ہم ان دونوں کو add کر لیں گے تو add کرنے سے جو answer آئے گا اس کو ہم یہاں پہ put کر دیں گے 3.5 into 14.9 میں ہم 3.5 add کر لیں گے 14.9 into plus 3.5 تو 9 میں 5 add کریں گے تو 14 ہو جائیں گے 4 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا 4 plus 1 5 5 اور 3 کتنے ہو جائیں گے 8 ٹھیک ہے اور یہ point کے نیچے point آ جائے گا اور next کیا ہے مرپس 1 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان دونوں کو add کیا تو کیا answer آ گیا 1 8.4 تو یہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ان دونوں کو add کرنے سے کیا answer آ گیا 1 8.4 اب ان دونوں values کا ہمیں point remove کر لینا ہے اور اس کے بعد next ہم ان کو آپس میں cutting کرتے ہوئے solve کر لیں گے تو point remove کرنے کا طریقہ کر کیا ہے اس value کو without point لکھیں گے اور denominator میں point کی place پہ 1 اور point کے بعد ایک number ہے تو 1 time 0 آ جائے گا اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 1 8.4 ہے تو اس کا point remove کریں گے اور point remove کرنے کا طریقہ کر کیا ہے value کو without point لکھا اور denominator میں point کی place پہ 1 اور point کے بعد ایک number ہے تو 1 time 0 آ جائے گا اب ان کو solve کر لیں گے ہم تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو value ہے 7 and 35 یہ دونوں آپس میں cancel ہو سکتے ہیں ان کو cancel کر لیں گے 7 1 time 7 and 7 5 time 35 ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں 10 اور 184 ہمارا 2 کے table سے cancel ہو جائے گا 2 5 time 10 اور 2 9 time 18 and 2 2 time 4 تو اس طرح سے 2 92 time کیا آ جائے گا 1 8 4 ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہ 2 اور یہ 10 ہے تو ان دونوں کو بھی ہم cancel کر دیں گے 2 1 time 2 and 2 5 time 10 ٹھیک ہے تو کیا ہے ہمارے پاس remaining numerator میں 1 multiply 22 multiply 5 and multiply 92 تو ہم نے ان کو لکھ لیں گے 22 کو 1 سے multiply کریں گے 22 آ جائے گا multiply 5 and multiply کیا ہے 92 ان کو لکھ لیا over denominator میں کیا ہے ہمارے پاس 5 multiply 5 ان کو لکھ لیں گے 5 multiply 5 ٹھیک ہے تو اب ان کو ہم solve کر لیں گے ان ساری values کو multiply کر لیں گے 22 کو پہلے 5 سے multiply کر لیتے ہیں 22 multiply 5 5 2 times 10 0 آ گیا 1 carry چلا گیا 5 2 times 10 اور 1 carry add کیا تو 11 تو کیا answer آ گیا ہے 22 کو 5 سے multiply کرنے سے 110 multiply کیا ہے 92 اور over کیا ہے 5 5 times 25 اب 110 کو ہم 92 سے multiply کریں گے 110 multiply 92 2 0 times 0 2 1 times 2 and 2 1 times 2 اس کے بعد 9 0 times 0 9 1 times 9 and 9 1 times 9 اب ان کو add کر لیں گے کیا آ جائے گا 0 2 plus 0 2 2 plus 9 11 1 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا 9 plus 1 10 ٹھیک ہے تو کیا answer آ گیا ہے ہمارے پاس 10 1 2 0 over کیا ہے ہمارے پاس 25 تو اب 101 20 کو ہم divide کر لیں گے 25 سے تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں 25 سے divide کرنے سے کیا answer آتا ہے 101 20 divided by 25 تو یہ دیکھیں اگر ہم 2 numbers کو دیکھتے ہیں تو 10 less than 25 سے تو ہم 3rd number کو بھی 7 include کر لیں گے تو کیا آ جائے گا 101 ہو جائے گا تو 25 کا table ہم read کریں گے کہ 101 یا اس کے nearest کوئی number آ جائے تو ہم اگر اس کو 4 سے multiply کرتے ہیں تو 4 5 times 20 0 2 carry 4 2 times 8 2 10 تو اس طرح سے 100 1 سے 0 کو separate کریں گے تو کیا آ جائے گا 1 اب ہم 2 کو drop کر لیں گے ٹھیک ہے اب بھی دیکھیں ہم نے 2 کو drop کیا ہے پھر 25 جو ہے 12 سے 12 جو ہے less than 25 سے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ 0 لگائیں گے اور then ہم 0 کو جب ہم 2 numbers کو 2 numbers کو ایک ساتھ drop کرنا ہوتا ہے تو ہم اوپر answer میں 0 لے لیتے ہیں 25 گر 5 time read کریں گے تو 125 ہو جائے گا جو 120 سے greater ہو جائے گا تو 25 4 time کریں گے تو کیا آ جائے گا 100 دوبارہ سے آ جائے گا 0 سے 0 separate کریں گے تو کیا جائے گا 0 2 سے 0 separate کریں گے تو کیا جائے گا 2 اب یہ 20 ہو گیا ہے 25 سے تو ہم یہاں پہ points لگائیں گے اور یہاں پہ 0 25 کا table اگر 8 time read کرتے ہیں تو 8 5 time 40 0 4 carry اور 8 2 time 16 اور 16 میں 4 carry add کریں گے تو 20 تو یہ completely طور پہ divide ہو جائے گا 25 8 time کیا جائے 200 تو یوں ہمارے پاس جو answer ہے 10 120 کو 25 پہ divide کرنے سے وہ کیا آگیا 404 point 8 اور چونکہ ہم نے area find کی ہے تو area کا unit ہے وہ ہے centimeter square بسم اللہ الرحمن الرحیم part number 4 ہے تو یہاں پہ دیکھیں diameter دیا ہو ہے اور سینٹیمیٹر ہم لکھ دیں گے diameter is equal to d سے reprezent کریں گے اور یہ اس نے دیا 11 point 2 سینٹیمیٹر یہ ہم نے لکھ دیا اس کے بعد اس نے length دی ہوئی ہے اس کے بارے ہم لکھیں گے length is equal to is age سے reprezent کریں گے اور یہ اس نے دیا 25 سینٹیمیٹر تو یہ ہم نے لکھ دیا 25 سینٹیمیٹر ہم نے find کیا کرنا ہے find the surface area تو ہم لکھ دیں گے surface area is equal to question mark تو پریویس question میں جو ہم نے formula use کیا 2 pi r into h plus r ٹھیک ہے اس formula میں جو surface area کو find here radius دیا ہوا جب ہمارے پاس here diameter ہے تو ہمیں پہلے اس diameter کی مدد سے radius find کرنا ہوگا پھر اس formula کو apply کرتے ہوئے ہم surface area find کر پائیں گے ٹھیک ہے تو اس diameter کو use کرتے ہوئے پہلے ہم radius find کر لیں گے تو ہم لکھیں گے radius of cylinder اگر ہمارے پاس diameter مجود ہو اور radius find کرنا ہو تو اس کا formula ہے d over 2 is equal to d کی value کیا ہے 11.2 over 2 ٹھیک ہے تو اس کو divide کر لیں گے ہم تو ہمارے پاس radius r جو ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے 11.2 اس کو divide کریں 2 سے تو 11 required ہے تو 2 5 time 10 1 سے 0 separate کریں تو 1 آج گا ٹھیک ہے next point ہے تو یہ point ہم answer میں لگا دیں گے اور 2 کو drop کر لیں گے اور 2 6 time کیا جائے 12 تو اس طرح سے 11.2 کو ہم divide کیا ہے تو ہمارے پاس radius r ہے وہ کیا آگیا ہے 5 6 6 سینٹی میٹر اب ہم فورمولا کو use کرتے ہوئے اور اس r کو apply کرتے ہوئے ہم surface area of cylinder find کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے by using formula 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 کیا ہے surface area cylinder کو find کرنے کا surface area of cylinder is equal to 2 pi r into h plus r تو اس formula میں ہم اپنی تمام values کو put کر دیں گے 2 اور pi کی value کیا ہوتی ہے 22 over 7 اور r کیا آگیا ہے ہمارے پاس 5.6 اس کو put کر دیں گے یہاں پہ then h ہے length اور وہ اس نے کیا دی ہوئی ہے 25 ٹھیک ہے تو h پاس پہ 25 plus r تو r ہم نے find کیا 5.6 r کی value بھی put کر دیں 5.6 اب اس کو solve کر لیتے ہیں ان دونوں کو add کر لیں ہم bracket میں values ہیں ان add کر لیں سب سے بھلے bracket کو solve کریں 22 over 7 5.6 ان کو ایسے لکھیں گے 25 میں 5 add کریں گے تو 30 ہو جائے گا اور next ہے 0.6 تو کیا آ جائے گا ان دونوں کو plus کر کے 25 اور 5 30 0.6 30 0.6 آگ ان کے ساتھ ہمارے پاس decimal ہے یہاں پہ تو ان کے points کو remove کر لیں اور point کو remove کرنے کا طریقے کا کیا ہے value کو without point لکھیں گے ٹھیک ہے اور denominator میں point کی place پہ 1 اور point کے بعد ایک number ہے تو 1 time 0 آ جائے گا next یہاں پہ بھی ہم point remove مکردیں گے تو کیا جگہ 306 اور denominator میں point کی place پہ 1 اور point کے بعد 1 number ہے تو 1 time 0 ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جن کی cutting ہوتی ہے cancellation ہوتی ان کو cancel کر لیتے ہیں 7 1 time 7 and 7 8 time 56 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس 10 2 ڈیبل سے ہم نے اس کو بھی cancel کر دیا اس کے بعد دیکھیں 2 اور 10 یہ بھی cancel ہو سکتے ہیں 2 1 time 2 and 2 5 time 10 ٹھیک ہے تو یوں اس طرح سے جن values کی cutting ہوتی تھی ان کو ہم نے آپس میں cut کر دیا اور جو remaining ہے numerator میں وہ کیا ہے 22 5 5 ٹھیک ہے 5 1 time 5 اور next آگے یہ 5 ٹھیک ہے 22 کو 8 سے multiply کریں گے پھر جو answer آگا اس کو 153 سے multiply کریں 22 multiply 8 8 2 times 16 6 آجائے 1 carry چلا جائے 8 2 times 16 1 carry add 17 کیا answer آگیا 176 multiply 153 over 5 5 time کیا آجائے 25 अब 153 کو 176 سے multiply کر لیں 153 multiply 176 6 3 times 18 8 1 carry چلا جائے 6 5 times 30 1 carry add کریں گے تو کیا آجائے 31 1 آجائے और 3 carry चला جائے 6 1 times 603 add कर 9 उसके बाद 7 3 time 21 1 आजाएगा 2 carry चला जाएगा 75 time 35 और 2 carry add करेंगे तो 37 तो क्या आजाएगा 7 और 3 carry चला जाएगा और 7 1 time 7 or 3 carry add करेंगे तो 10 उसके बाद हम 1 1 के साथ हमारे पास क्या अंसर आ गया है 269 28 divided by 25 तो अब हम 25 से इसको divide कर लेंगे 269 28 divided by 25 तो देखें यहाँ 26 है तो 25 1 time क्या आ जाएगा 25 अब 6 से 5 साप्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ठीक है और next क्या है मारे पास 9 तो 9 को हम drop कर लेंगे अब 19 देखें less than हो गया है हमने 9 को drop किया है फिर भी यह value हमारी 25 से less than है तो जबके हमें एक और नमबर को drop करना है तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और अब हम 2 को drop कर सकेंगे अब 25 का table हमें read करना है कि 192 या इसके nearest कोई value आ जाए तो अगर हम 25 का table 5 time read करते हैं 25 को 5 time read करने से 125 आ जाएगा और 25 को 6 time read करने से 150 आ जाएगा 25 को हम 7 से multiply करके देखते हैं 7 5 time 35 5 आ जाएगा 3 carry चला जाएगा 7 2 time 14 और 3 carry आड़ करेंगे तो 14 प्लेस 3 17 तो क्या answer आगे 175 तो 25 को हम read करेंगे 7 time तो क्या आ जाएगा 175 अब subtraction कर लेंगे 2 से separate नहीं होंगे 9 से carry लेंगे यहां 12 12 से 5 separate करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 यहां remaining 8 रहेगे 8 से 7 separate करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 next रहे हम अरे पास 8 इसको हम उतार लेंगे नीचे और अब क्या होगा 178 तो यह देखें अभी अभी हमने 25 को 7 से multiply किया तो 175 आया है हमें 178 required है तो हम दुबारा से 25 को 7 से multiply करेंगे तो 25 7 time क्या आ जाएगा 175 175 8 से 5 separate करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ठीक है और 7 से 7 separate करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 अब हमरे पास 3 हो गया ठीक है यहां 25 है तो हमें 3 जो है लेस्टेन हो गया तो यहां point लगाएंगे और यहां पे 0 ठीक है अब क्या हो गया हमरे पास 30 अब 25 वन टाइम क्या आ जाएगा 25 और इदर से carry लेंगे यहां 10 हो जाएगे 10 से 5 सब्रेट करेंगे तो क्या जाएगा 5 और यहां remaining क्या रहा गया 2 2 से 2 सब्रेट करेंगे तो 0 अब यहां 5 हो गया और यहां 25 फिर से less than हो गया तो हम चुक्छे उपर एक point लगा चुके हैं तो हम यहां पे 1 0 लगा सकते हैं यह अब क्या हो जाएगा 50 ठीक है अब 25 का टेबल अगर हम 2 टाइम रीट करते हैं 25 टू टाइम क्या हो जाता है 50 ठीक है तो इस तरह से यह completely तोड़ पे हमारा डिवाइट हो गया 26928 को हमने 25 से डिवाइट किया तो क्या अंसर आ गया हमारे पास 1077.12 और एरिया का यूनिट सेंटी मीटर स्केर